دنیا شہد کے ایک قطرے کی مانند ہے شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ایک چھوٹی چیونٹی نے آ کر تھوڑا سا شہد چکھ لیا اسے بہت مزا آیا سے کسی کام سے جانا تھا وہ جانے لگی تو شہد کے زائطے نے اس کا منحپانی سے بھائی دیا کتنا شاندار اور لذیذ شہد ہے کتنا میتھا ہے اور میں نے ایسا شہد کبھی نہیں کھایا وہ واپس آئی اور کچھ اور شہد چکھا وہ دوبارہ جانا چاہتی تھی لیکن اسے احساس ہوا کہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے اسے مزید کھانے کی ضرورت ہے وہ رک گئی اور اس بار وہ شہد پر ٹوٹ پڑی تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ زائقہ حاصل کر سکے چونٹی نے شہد میں اغوتہ لگایا اور مزے لینے لگی لیکن بدقسمتی سے وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین پر اٹک گئے اور وہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتی تھی وہ شہد میں رہی یہاں تک کہ وہ اس میں مر گئی اس کی خوشی نے اس کی قبر میں شہد بدل دیا ایک اقلمند کہتا ہے دنیا شہد کی ایک بڑی گوند کے سوا کچھ نہیں پس جو کوئی اس قطرے کے ذرا سے قنات پر راضی ہو جائے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس کی مٹھاس میں ڈوب جائے گا وہ برباد ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ حوصلہ افضاء مختصر کہانی پسند ہے تو برا کرم نیچے تبصرے کریں اور اپنی دلچسپی دکھائیں اس کہانی کو اپنے دوستوں خاندان اور پیروکاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی حوصلہ افضاء کہانی ہے تو برا کرم اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ ہمیں بھیجیں ہم آپ کی کہانی اپنے سٹوریز پلیٹ فارم پر شائع کریں گے